دوستو یہاں پہ یہ تازی لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے تو دوستو فود وز یار ویری ویری آسوم بہت ہی ٹیسٹی در فود اور یہ کچھ اس طرح سے بھی ہوئی ہے دوستو ابھی ہم پہنچ گئے گرداجپور کے پاس اور یار باہر ویدر دیکھئے یہاں ہی یار شبردست ویدر ہوا پڑے ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو آر چینل آج ہے ہمارا ڈے ٹو این ڈھلوہ جی اور یار بارش روکی نہیں دیئے کل بھی سارا دن ہم نے بارش میں ڈرائیو ترہ کل ہم گئی خجیار پار اور آج ہمیں نکلنا ہے باپسی کے لئے بھنجاب کو اور ابھی میں فیلحال اپنی بالکنی سے آپ کو ویو چیک کرواتا ہوں بیک کیمرے کا بارش تو بہت زیادہ ہو رہی ہے بٹھئے یہ دیکھنا کلاوڈی ویدر ہے اور کترہ شاندار لگ رہے ہیں کلاوڈز مو کر رہے ہیں سامنے سے تو کچھ اس طرح سے ویدر ہے بارش ہو رہی ہے فل اور یہ کلاوڈز مو کر رہے ہیں بہت صحیح یار بہت صحیح بس یار اب جانے کی ٹینسن ہے کہ جاتے ٹائم تھوڑی سی کم ہو جائے بارش کیونکہ بارش میں تھوڑا رسکی رہ جاتا ہے ادھر کا پیچ تو دوستو ابھی اپنا آگیا ہے بریکفاسٹ تو بریکفاسٹ میں آج ہم نے ہو گئے ہیں پوری باجی اور کول کافی اور لسی اور شات میں پرانٹھے ہیں تو وہ یار جلدی سے کھاتے ہیں اور میں بہت بہت بھی انکر یہ بیالکنی ہے بیالکنی کا بیو ابھی میں نے آپ کو دیکھایا تھا تو یار جلدی سے بریکفاسٹ کرتے ہیں اور ریڈی ہو کے یار پھر نکل دیں پنجاب کی اور کیونکہ بارش بہت تیز ہے تو جتنا جلدی نکلیں اتنا بیسٹ ہے تو جلدی سے کرتے ہیں بریکفاسٹ اور ملتے ہیں شوٹ بریک کے بعد تو دوستو فائنلی اٹھ ٹائم ٹو لیو در روم تو ابھی ہم نکل دیں چیک آٹ کر رہے ہیں یہاں سے ایس ایس ریزورٹ سے اور یہ سامنے تھا اس کا گیمنگ زون اور بس ابھی نکلتے ہیں ہم واپسی کی اور اور نیچے جا کے ملتے ہیں آپ کو ریسپشن پہ اور آپ کو جو روپٹوپ ہے وہ بھی چیک کرواتے ہیں ابھی کیا 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 ہے کرنٹ تو دوستو ابھی ہم آگے ہیں ریسپشن پہ اور یہ ریسپشن پہ ہی ہے اس کا روپٹوپ فورس لوڈ پہ کیونکہ رومز تھے نیچے تو بارش ہو رہی ہے بہت تیز پر پھر بھی آپ کے لیے یہاں سے بیو دکھاتے ہیں ایک بار یہاں سے روپٹوپ تو ابھی تو کلیر نہیں ہے جو سب سے لارچ رنجز دکھتے ہیں اس سے پیچھے بھی رنجز دکھتے ہیں بٹ ابھی کچھ کلیر نہیں ہے اس لیے یہاں پہ زیادہ دکھنی رہا تو یہ کچھ اس طرح سے روپٹوپ ہے تو ابھی چلتے ہیں جلدی سے ملتے ہیں دوستو ابھی اپنی چیک آب کرتے ہیں اور جو بل ہو گئے رہا ہوگا اس کی پیمنٹ کرتے ہیں اندر نکلتے ہیں تو یار ہے بہت سندر پروپٹی تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ایک بار ضرور یہاں پہ آئیں یہاں پہ ویزٹ کریں تو دوستو ابھی ہمارا چیک آؤٹ ہو گیا ہے وہ یہاں سے لگج رکھ رہے ہیں یہاں پہ اب بس گڑی میں لگج کریں گے لوڈ نکل جائیں گے سیدھا پھر راستے میں دیکھتے ہیں رکھتے ہیں باقی اچھے چلنی ظاہرے دکھاتے ہیں باقی بارش نہیں نکری یار یہ تنی گندی بارش یار لائف میں پہلی بار ایکسپیرینس تھی یار کوئی نا چلتے ہیں تو یہ رہی اپنی گھٹی چلیے دوستو چلتے ہیں تو دوستو یہ ہے سبح چونک تو یہاں سے لیفٹ کو جائیں گے ہم اور یہ اوپر کو جو روڈ جا رہی ہے یہ گاندھی چونک کو جا رہی ہے گاندھی چونک جیار اور یہ ہمارا نیچے کو راستہ ہے اور آتے ٹائم ہم اسی جگہ پہ فسے تھے جام لگا ہوا تھا تو دوستو یہ دیکھئے یہ ڈالو جی کے راستے میں پانی کتنا بڑا بڑا ہے بہت پانی ہے بہت پانی ہے چلو دوستو بابا جی میر کریں اور سیفلی بہن جائیں کیونکہ بارش بہت زیادہ اور یہ باقی بیو چیک کریے یہ شاید کوئی سکول ڈائپ ہے دوستو چلتے ہیں چلتے ہیں ایک شورٹ بریک کے باد تو دوستو ابھی ہم راستے میں رکے ہیں ڈالو جی سے واپس جاتے ہوئے تو کچھ اس طرح کا بیو ہے یہاں پہ اور یہ دیکھئے پیارا سا واتر فال کچھ ہوزا ہے واتر فال ہے واتر فال ابھی میں آپ کو نیچے ویلی کا ویو دکھاتا ہوں تو دوستو یہ کچھ ویلی ویو ہے یہاں سے ultimate یار ultimate جلدی سے پوٹرز کچھواتے ہیں یہاں پہ کافی گاڑیاں رکی ہیں یہاں پہ پوٹرز کچھواتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں اور وہ ہمارے انشی نپا جی بھی فوٹرز وغیرہ کچھ رہے ہیں تو دوستو جہاں پہ ہم واتر فال پہ رکے تھے اس سے بلکل لگڑے موڈ پہ ایک ویو آیا ہے ابھی آپ کو ویو دکھاتا ہوں چیک دس ویو وو دیکھئے سامنے وہ ہے رنجیت ساگر ڈیم کی لیک تو یہاں پہ منی گوائی ڈیسٹینیشن پتھان فائیو ہنڈرڈ فیٹ سے بھی زیادہ ہے اور یار ویو چیک کریے یار ultimate ultimate تو ایسے اور ویوز جاتے جاتے ملتے رہیں گے تو ابھی آپ کو اچھے اچھے ویوز دکھاتے ہیں راستے میں دوستو سامنے دیکھئے یار یہ جھرنا آرہا ہے ایک اوپر سے کیا یار اوپر سے آرہا ہے یہ سارا بارش کا بانی آرہا ہے کیا بھائیو آت ہے چھوٹے چھوٹے یار کتنے جھرنا یہاں پہ لولی یار لولی دوستو یہاں پہ یہ تازی لینڈ سلائیڈ ہوئی ہے تو یہ ابھی اس کو ہٹ آئیں گے کیا بارش ہیتنی زیادہ ہے اور وہ سامنے واتر فال کا بیو دیکھو اور یار ادھر تو پانی بہت ہے وہ آگے واتر فال کا ملائے وہاں پہ دیکھتے ہیں اگر رکھنے کا بنتا ہے بلیند رکھتے ہیں تو دوستو ابھی ہم اوڑی آگے آئے ہیں جو آپ کو بھی واتر فال دکھایا تھا اس کا ویو دکھاتے ہیں یار یہ دیکھئے یار کتنی اوپر سے واتر فال آرہا اوہ امیزنگ امیزنگ اور یہ ویو چیک کریں لولی دوستو ابھی ہمیں ملا ایک پیارا سا ویو ویو کے لیے رکھے آئے یہ ویو دکھاتا ہو آپ کو چیک دس ویو یار اوہ اشک وہی جو میں نے آپ پر اندید ساگر ڈیم کی لیک دی گائی وہ دور لیک ہے وہ اور یار دیکھ یار بادل نیچے ہیں تھوڑا سا نیچے کی اور چیک دس ویو گرینری دیکھ یار اس کے پیچھے وہ بادل دیکھ یار کیسے تیار رہے ہیں بادل اور وہ دیکھ پہاڑوں سے نیچے ہیں بادل اور غور آر انجی چھا گر دیم کی لیک کا view آسوم یار لولی ویو موسیقی تو دوستو ابھی ہم آگے ہیں تھوڑے تھوڑے ہلکے لکے بادلوں کے بیچ میں یہاں پہ ہمیں فاکس ہی دکھ رہی ہے بٹ یہ ہی بادل ہے کی یہ نیچے کو سارے بادل دکھ رہے دے اور یہ کچھ یہاں پہ تھوڑا بہت لینڈسلائد ہوا ہے ویو جگ کریے ہی ہے بہت پیارا ہوگی ہے تو دلو جی بہت بڑی ہی تیسٹینیشن ہے اگر آپ دو تین دن کے لیے آنا چاہتے ہو اسی آسی پلیس پہ جہاں پہ موسم پہ تھنڈا ہو ویوز بھی بڑے اچھے میں یہ سامنے دیکھیں سامنے میرے بادل ہوئے 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 عشق 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 ویو عشق 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 تو دوستو ابھی ہم رکھیں ہیں دونیرا تو یہ دونیرا جو ہے یہ دلہوجی سے پہلے آتا ہے دلہوجی سے چاریس پچاس کلومیٹر پہلے تو یہ فیموس ہے اپنے آمپاپڑ کے لیے تو یہاں سے فیلال ہم ابھی لے رہے ہیں آمپاپڑ آمپاپڑ لے کے پھر آگے کو نکلتے ہیں یہاں سے آمپاپڑ اور یہ ناردانہ گولیل گئے رہا ہے یہ سب ملتا ہے تو دوستو دونیرا سے یہ سامنے کو جو راستہ جا رہا ہے یہ اپنا جاتا ہے مینی گوا کی طرف جو آپ نے دیکھا ہوگا میرے بلوگ میں یہاں پہ رنجی چھاگر ڈیم کے کنارے پہ بنا ہوا ہے وہ پکنک سپورٹ یہ سامنے جا رہا ہے بارش کی وجہ سے گھڑے بھی بہت گہلے ہوگئے ہیں ان یہاں اپنی ہونڈا سیٹی ہے سیڈان کا آپ کو بتائیے کہ گراؤنڈ کلیرنس بڑی کم رہتی ہے بہت مشکل سے بچا بچا کے لارے ہیں بس ابھی تھوڑی دیر میں پہنچیں گے پتھانکورٹ وہاں پہ جا کے ایک بہت ہی اچھی جگہ پہ آپ کو لے کے جائیں گے تو چلتے ہیں آگے جا کے کوئی اور اچھے اچھے views دکھاتے ہیں تو دوستو فیلال ہم نے ایک سٹاپ لیا چھوٹا سا یہاں پہ ہے بنیوئی چھلی تو بنیوئی چھلی کھاتے ہیں اور کچھ اس طرح کا view ہے یہاں پہ گرینری ہے چاروں طرف جنگل ہی جنگل ہے اور پہاڑوں میں ہے اور اگر بنیوئی چھلی اور مینگی نہیں کھائی تو کیا پہدا ہے مینگی ہم نے کھا لیا ہے بنیوئی چھلی دوسری بار کھا رہے ہیں تو جلدی سے کھاتے ہیں تو دوستو یہ راستے میں جاتے ہوئے یہ 295 ریسٹورنٹ سیدھو موسے والے کے نیم پہ کسی نے کھولا ہے تو ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے اس لئے ہم رکنی رہے ہیں یہاں پہ تو نیکس ٹائم آئیں گے تو یہاں بھی ضرور رکیں گے سیدھو موسے علاو فور ایور لیجنڈس نیور ڈائی تو ابھی دوستو چھلی کھانے کے لئے جو رکے تھے ہم تو وہاں پہ کچھ اتنا خاص لگا نہیں اس کے پاس نمک نیمو سب قتم تھا پھر ہم آگے کو چل دی ہیں آگے جا کے کہیں ٹھونڈتے ہیں چھلی کھلا اور پھر دکھاتے ہیں آپ کو وہاں کے views تو دوستو جہاں پیچھے چھلی کھانے کے رکے تھے وہ اس کے پاس یہاں نیمو وغیرہ نمک وغیرہ سب کچھ قتم تھا ابھی ملا ہے ہمیں ایک اور سپورٹ چھلی کھانے کے لئے تو کھاتے ہیں یہاں سے چھلی تو دوستو یہ آگی اپنی چھلی تو ابھی آتے ہوئے چلتے ہیں آرام سے ابھی رائے گا بٹھانکوٹ تھوڑا ہی وہ لگی اپنی گاڑی اور کچھ اس طرح سے یہاں پہ ویو ہے چلو دوستو چلتے ہیں اور راستے میں اچھے چھے اور views دیکھاتے ہیں تو دوستو فائنلی میدانی علاقے میں پہنچ چکے ہیں تو ابھی ہم بٹھانکوٹ اور ابھی ہم جا رہے ہیں ایک ریسٹورنٹ میں جا کے آپ کو دکھاتے ہیں ریسٹورنٹ بہت ہی پیاری لوکیشن پہ اور وہاں سے لنچ کرتے ہیں اور ہم ملتے ہیں سیدھا آپ کو وہیں پہ جا کے تو دوستو ہم نے جس ریزورٹ پہ رکنا تھا اس کا کٹ میس ہو گیا تو اس وجہ سے ابھی ہم انٹر ہوئے ہیں جمہو کشمیر میں تو یار ہم نے دو تین دن میں تین سٹیٹ میں گھوم لیا پنجاب کی مات چل اور ابھی جمہو کشمیر میں تو ابھی جا رہے ہیں یوٹن لیا ہے یہاں سے راستے میں ایک ڈیم آئے گا یہاں پہ مادوپور ہے مادوپور ڈیم ہے تو جو مادوپور ہے وہ جمہو سے پہلے لاسٹ ٹیشن ہے تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں دوستو ڈیم تو یہ رہا ہمارا ڈیم یہ دیکھئے دوستو یہ ہے لیفٹ ہیٹ پہ یہ سارا ڈیم ہے دیکھئے پانی لبا لب بڑا بڑا ہے پورا پانی ڈیم کا بڑا بڑا ہے اور ابھی چلتے ہیں جلدی سے اپنے ریزارٹ میں یو یار عشق ہے یہاں سے عشق دیکھئے دوستو یہ بردس فلو یہ ہے گیٹ کھلا ورڈ ہے تو دوستو یہ دیکھئے یہ ٹرین جا رہی ہے یہ جمہو کی طرف جا رہی ہے یہی کشمیر کو جاتی ہے یہ لینج اور دوستو بس ابھی تھوڑی دیر میں آنے والا اپنا ریزارٹ تو دوستو فائنڈی اپنی دیکسنیشن پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ ہے یہاں پہ ریزارٹ کمفرٹ ان کورل ریور ریزارٹ تو یہ ریور کے اوپر بنا ہو ہے مادبپورڈ ڈیم کی جو ریور ہے تو ابھی جلدی سے چلتے ہیں اور وہاں تھی seen اور کچھ کھاتے پیتے ہیں تو یہ ہے کمفپرٹ ان کورل ریور ریزارٹ تو یہاں دیکھتے ہیں کہاں پہ ہمیں تیبل ملتا ہے تو وہاں بیٹھتے ہیں اور سب سے پہلے میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں یہ مادوپور ڈیم کی ریور ہے اور کچھ اس طرح کا ویو ہے دوستو یہاں سے تو جلدی سے ابھی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں پھوڈ آرڈر کرتے ہیں پھر کھاتے پیتے ہیں اور نکلتے ہیں تو دوستو ابھی اپنا پھوڈ آگیا ہے اور یہ کچھ اس طرح سے ویو ہے مدرباری چھوڑی تھی اس لیے ہم نے ٹیبل ہی در کر پا لیا تو باقی ابھی جلدی سے ہم پھوڈ کو کھاتے ہیں اور بین آپ کو ویوزی کھاتے ہیں تو دوستو پھوڈ آرڈر کرتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی تھا پھوڈ اور یہ کچھ اس طرح سے ویو ہے یہاں سے دوستو پھوڈ آرڈر کرتے ہیں تو کچھ اس طرح سے یہ اوپر ٹاپ پہ بنا ہوا ہے اور ادھر سے یہ ایکزٹ ہے تو نیچے ہی ہو نا بل کر دی ہے کر دی ہے تو دوستو بھولتی تو ہم نے وہ سامنے لگائی اپنی گاڑی تو دوستو جلدی سے چلتے ہیں نا کو اچھے اچھے ویوز دکھاتے ہیں دوستو ابھی ہم پہنچ گئے ہیں گرداجپور کے پاس اور باہر ویدر دیکھئے جب اردست ویدر ہوا پڑا ہے یہاں پہ دوستو ابھی اپنی سٹی پر ٹالا پہنچ گیا ہیں تو یہاں آگے پتا چلایا ہے کہ یہاں پہ بھی بارش بہت زیادہ ہوئی ہے یہ دیکھے کتنا بانیو پڑا ہے یہ دو تین دن تو سب جگہ بہت بارش ہوئی ہے تو دوستو ابھی ہم پہنچ گیا ہیں گھر پہ تو ابھی بس گھر جا کے ریش کریں گے تو اسی کے ساتھ میں اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ اند کرتا ہوں تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر شبسکرائب لیو آل بائے ٹیک کیور